یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضورﷺ کا امت ہوں ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو اکیش شکر ادا ہم حضورﷺ کے امت ہی نبی انتظار کرتے رہے نبی منتظر رہے حضرت خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے مالک رسول بھیج دے کوئی کہتا لیسہ بفضن ولا بغلز وہ ترشرو نہیں ہوگا سخت مزاج نہیں ہوگا ماتے پہ شکنے لانے والا نہیں ہوگا وہ پیار بانٹنے والا ہوگا بس وہ آیا جا رہا حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا مبشرم برسولیات من بعد اسمہ احمد لوگوں میں جا رہا ہوں چلو نام بھی بتا دیتا ہوں میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا نبی انتظار کرتے رہے بارہ نبیوں نے انتظار کیا حضورﷺ کی امت میں ہونے کے لیے تمنا کیا نستورہ راہ بھی انتظار کرتا رہا بہرہ راہ بھی انتظار کرتا رہا شبہ حجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہوگے زندگیاں گزار دیروں نے سلمان فارسی کی کہانی سنگا مجوسی کے ویٹے تھے حق کی طلب میں نکلے باپ نے گھر سے نکال ریا ایک پادری کے پاس جا کے رکے زندگی بار اس کی نوکری کی جب اس کا آخری وقت آیا اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریاں چلے جانا وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے تجھے اس سے کچھ مل جائے گا کہتے میں وہاں سے غموریاں آ گیا پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بیچوں لیکن نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے آ گئے ہیں تو یہاں سے یسرب چلا جا وہ اس نبی کی ہجرتگاہ ہوگی تیری زندگی سبر جائے گی تنہیں بڑی محنت کی ہے بڑی نوکری کی ہے میری کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتا اس نے کہا تین نشانی ہے ایک صدقہ نہیں لے گا دوسرا حدیعہ رد نہیں کرے گا تیسرا دو کندوں کے درمیان مور نبوت ہو کہتے میں نے اس کی تدفین کی یسرب کی جانب جاتے ہوئے ایک کافلے میں شامل ہو گیا انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا لیکن میرے پہ مہروانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے میں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا میں اس کے باغ میں گوڑی کرتا تھا کام کرتا تھا خجوریں توڑتا تھا لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر زمائے پہ مجھے دید ہو کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در پتہ غمعاش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں خجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواوں میں مستی پہندا ہو گئے اور ہر سمت سے تالال بدر علینا کی صدائیں گونج دیں لگے میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آگئے میں نے چلانگ لگا دی اور دھوڑ پڑا میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا اس نے دھوڑ کے مجھے پکڑ دیا میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے میں بھاگوں گا نہیں مجھے جانے دے میں کچھ خجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے جا کے حضور کو پیش کی آقا قیم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہوگی کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور خجوریں لے گیا اور میری نیت حدیعہ کی تھی میں نے پیش کی حضور نے قبول فرمائی لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانو گا اور وہ کیا تھی دو کندوں کے درمیان مہر نبوفت کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور آقا قریم نے اپنے مبارک کندے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوفت چھپی ہوئی تھی اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا اور میری عرضو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکہ ہوا کا آئے اور چادر ہاتھ جائے اور میں مہر نبوفت کی زیارت کرنوں حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر الہ ما امرتب ہی اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آکے تو کہا میں نے دیکھا کی حضور کی دیکھتا تھا شبِ حجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جس سے صبح ہو گئے ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے ہمارے والد مستر سے مولوی صاحب کو بلالائے انہوں نے کان میں آکے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کیا رہا میرے والدِ گرامی ایک شیر جھوم کے پڑھا کرتے تھے محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو عمر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں آپ اپنے مقدر پہ نسار نہ جائیں ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی ہے بنو سعید کے مقدر بھی جاگ اٹھے اللہ اکبر کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھی کیا وہ خوش بخت پہاڑ تھے بنو سعید کے جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے اللہ اکبر حضرت حلیمہ سعیدہ کہتی ہے جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنیاں آ گئیں باقاعدہ عورتوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے رات کو بھی دیا نہیں مجھاتی بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی رات کو لوگ دیا بجھا دیا کرتے ہیں لیکن تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا تو حلیمہ سعیدہ نے کہا آو میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشنیاں باقاعدہ ہم جولیوں کو بھلایا پالنے میں حضور تھے اشارہ کر کے کہا مَا كُنَّا نَحْتَاجُ الْسْسِرَاجِ مِنْ يَوْمِنْ اَخَزْنَا ہو جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیئے توڑ دیئے دیئے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت عجب روشنی تُو نے پائی حلیمہ بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ مَا كُنَّا نَحْتَاجُ الْسْسِرَاجِ مِنْ يَوْمِنْ اَخَزْنَا ہو جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیئے توڑ دیئے جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتے ہیں وہاں انوار پھیل جاتے ہیں روشنیاں پھیل جاتے ہیں کیسے اجالے پھیلے کیسی روشنیاں پھیلیں حلیمہ دا چھپر خجوری دے تھلے ہوراں وچھالے نوری مسلے فرشتوں عرش تک پی گئی دوہائی حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی اللہ اکبر وہ سارا دن تو سہراؤں میں گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی بخت جاگے حلیمہ سادی اکیئے حضور ان کے گھر آئے اللہ اکبر جدر سے گزرتے گئے نور پھیلتا گیا انوار پھیلتے گئے حضرت سیدہ تیبات تاہرہ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اب حضور کے گھر میں دیئے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا میں پریشان تھی سوئی گر گئی اتنے میں حضور تشریف لائے حضور مسکرائے کہتی ہے میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کروئے اللہ اکبر تو یہ روشنی تھی یہ انوار تھے اللہ اکبر جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ اکس پڑتا تھا جب مسکراتے تھے نور پھیل جاتا تھا حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا اور جب آقا کریم کو افتگو کرتے تھے وہاں سے نور کی کرنے چھن چھن کے نکل دیتے تھے انوار پھیل جاتے تھے ایسا نوری محول ایسا نورانی چہرہ حضرت ابو حریرہ بولے کل کامر لیلت البدر لم آرہ قبلہ ولا بعدہ کیا پوچھتے ہو چودھوی رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور پھر کہا نہیں 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 حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضرت حسان بن ثابت پاس کرے تھے کہا دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے اس سچائی پانچھڑے آجدے وچ محمد نو ٹالے آسی حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا مثل او در عالم امکا متصور نہیں حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا اور اقبال کا لہجہ بھی دیکھئے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں تو وہ پیکر تراشا وہ پیکر تراشا مک چند بدر شاہ شانی ہیں متھے چمک دی لات نورانی ہیں کالی ظلفت یک مزدانی ہیں مخمو رکھی ہنمد بھری ہیں کیسا جمال دیا کیسا حسن دیا اچھا بریلی کے امام سے بھی پوچھ لیجئے اللہ اکبر بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جانفزہ بل بل کی منتہائے پرواز تو یہی ہے نا کسی کو بھول کہہ دے بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جانفزہ حیرت نے جنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ حسن دیا وہ جمال دیا اللہ نے اپنے محبوب موسیقا